اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز امید ہے آپ مزے میں ہوں گے اور خوشباش اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے تو آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے بہت لوگوں نے مجھ سے فرمائش کی ہے کہ فل چکن جو ہے اس کی میری نیشن اور اس کو بیک کرنے کا آپ طریقہ بتائیں تو میں نے سوچا چلیں بگر ٹائم زائع کیے میں اپنی ریسیپی شروع کرتی ہوں اس میں دیکھی میں نے کھول چکن لیا ہے اور یہ سکنز میں تھے یہ چکن سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے اس کو اس میں کٹ دینے ہیں پہلے تھوڑی سی سکن آپ ادھر سے کٹ لیجئے تھوڑی سی سکن ادھر سے کٹ لیجئے اور اس کو آپ اس طرح سے کھولیں گے تو یہ آرام سے کھول جائے گا تو اب ہم نے اس کو یہاں سے اس کی بریسٹ والے حصے پر کٹ دینے ہیں اس طرح سے کر کے تین کٹ آپ لگا لیجئے اور اسی طرح دوسرے والے سائیڈ پہ یہ تین کٹ میں نے ادھر لگا دیا ہے اسی طرح لیک کا پورشن جو ہے اس کو کٹ دے دیجئے یہ لمبائی کے روخ میں نے یہاں سے ایک کٹ لگایا ایک کٹ ادھر لگایا اور اسی طرح دوسرا دوسری لیک کو آپ سکن اتار لیں تھوڑی سی لیکن اس کو رموو نہیں کرنا جہاں پہ اس کے تین کٹ لگا دیا ہے یہ میں آپ کو قریب سے بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اب میں نے اس میں کٹ لگا دیا ہے اور دوسرا اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے ایک بول میں تقریباً دو سے دھائی گلاس یا تین گلاس پانی لے لیں اور اس میں آپ شامل کیجئے تقریباً 1 2 3 4 ٹی بل سپون 4 ٹی سپون آپ سالٹ لا دیجئے سالٹ لا دیجئے منیٹر ٹی سپون آپ نے دانے اور ساتھ میں میرے پاس ہے سفید سرکا سفید سرکا آپ تقریباً اس کے اندر یہ آدھا کپ ہے آپ آدھا کپ ڈالیں آدھے کپ سے تھوڑا سا ڈالیں اس سے کوئی پرکنے پڑتا تقریباً آدھے کپ اتنا ضرور ہونا چاہیے آپ اس کو پانی میں شامل کر دیں اب آپ اس کو اچھی طریقے سے ملائیے جب یہ اچھی طرح نمک اس میں ڈیزولف ہو جائے آپ نے کیا کرنا ہے اس چکن کو اس طریقے سے اس میں ڈبو دینا اور یہ چکن تقریباً اس میں دس سے پندرہ منٹ کے لئے ڈوبا رہے گا آئیے اتنے دیر میں اب ہم اس کی میری نیشن پیار کر لیں میری نیشن کے لئے میں نے ایک ہی بڑا بول آپ کو ضرورت ہوگی اس میں میں نے لیا ہے امچور پاورڈر ایک چائے کا چمچ لال مرچ پاورڈر ایک چائے کا چمچ کالی مرچ پاورڈر ایک چائے کا چمچ کالا نمک ایک چائے کا چمچ بھونا ہوا کوٹا ہوا زیرہ ایک سے ٹھوڑ چائے کا چمچ گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ سپید نمک ایک چائے کا چمچ نمک در احتیاط سے ڈالیے کیونکہ میں کالا نمک بھی ڈال دیوں نمک ڈالنے میں اپنے دھیان کرنا ہے ان سارے مسالوں کو آپ اس بول میں ڈال دیجئے اس کے علاوہ میں نے لیا ہے کٹا ہوا لسن گارڈن اور کٹی ہوئی سبز ایک سبز مرچ میں نے ڈالی ہے اگر آپ کو سپائس زیادہ پسند ہے تو آپ اپنی پسند کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیجئے یہ بھی اس میں چلی گئی اس کے علاوہ میرے پاس تھری ٹیبل سپون دہی ہے یہ دہی بھی اس میں چلی جائے گی کوشش کیلئے دہی میں پانی نہ ہو دہی کا پانی نکلا ہوا ہو تو وہ تاکہ پانی نہ چھوڑے اب یہ میں نے کوکنگ آئل کوئی بھی کوکنگ آئل جو آپ کو پسند ہو پکانے کا تیل ہے آلی وائل یا کچھ بھی ڈالیں یہ میں نے تقریباً تھری سے پو ٹیبل سپون لیا یہ بھی اس میں چلا گیا اب ہم ایسا کریں گے کہ اس اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مجھے تھوڑا سا کھٹا ٹیسٹ پسند ہے تو میں اس کو پورا کا پورا ہی اس میں نچوڑ دوں گے یہ آدھا ہو گیا اور اب یہ دو سپا اس میں اچھے سے نچوڑ دوں گے لے دیئے آپ کی میری نیشن تیار ہے میں نے اچھے طریقے سے اس کو لگا دیا اب میں کیا کروں گے میں نے جس بول میں اس کو بیک کرنا ہے میں نے اس کو اوبرنائٹ رکھ دیا تھا لیکن اس میں اوپشنل ہے کہ اگر چاہیں تو ایک گھنٹ ہے کہ میری نیشن کے بعد آپ بیک کرنے کے لئے رکھ سکتے ہیں تو بیک کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو پہلے الیمونیم فوائل سے اچھی طرح سے کور کریں الیمونیم فوائل لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اسے ایک تو چکن مویسٹ رہتا ہے جوسی رہتا ہے جب آپ اس کو کھائیں گے تو اس کو کھانے میں آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ چکن سخت رہ دی گا انتہائی مویسٹ اور جوسی بنے گا یہ میں نے اون کو 400 فارنہائٹ پہ رکھا ہے اور اگر آپ کے پاس سینٹی گریڈ میں ہے تو 275 پہ آپ اپنے اون کو آن کریں اس کو پری ہیٹ کریں اور اس میں ٹائمر جو تقریباً اس کو لگاؤں گی 50 منٹ یہ جیے یہ میں نے 50 منٹ اس میں لگا دیا ہے اس کو میں کھونوں گی اور اپنے چکن کو آپ نے 2nd ریک پہ رکھنا ہے چکن کو اس بات کا خیال رہے سب سے نیچے نہیں رکھنا سب سے اوپر نہیں رکھنا اس کو رکھ ہے اور اس کو بند 50 منٹ کے بات چکن کی کیا لکھ آتی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں چکن کو پکتے ہوئے 30 سے 35 منٹ ہو گئی ہے میں اس کو باہر نکال لیا ہے اور کیونکہ میں اس کو فوائل پیپر ہٹاؤوں گی تو آپ دکھیں گے اس میں چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا چکن اور جو دہی ہم نے لگائی تھی پانی چھوڑ دیا یہ جو گریوی ہے اس کو میں آدھے سے زیادہ گریوی جو ہے اس بول میں نکال لوں گے دیکھیں اس طرح آپ کو صحیح طریقے سے نظر آئے دی یہ میں اور آدھی گریوی میں اس میں رہنے دوں گی اب میں اس چکن کو واپس امن میں رکھوں گی دیا ہے اور میں 3 سے 4 منٹ کے لیے برایل 500 پہ اس کا ٹیمپریچر کر کے اور میں اس کو 3 منٹ کے لیے بے کم گی اس کے بعد ہمارا چکن تیار ہو جائے گا یہ ہمارا چکن تیار ہو چکا ہے گرم گرم مسائلے دار بہت ہی یمی لگ رہا ہے بہت ہی ڈیلیشیس اور یہ بچی گریوی تھی اس کو آپ اپنے رائس پہ ڈال کے انان کے ساتھ نوشت کریں اور ٹیسٹ کریں کھائیں اپنے فیملی کو بھی کھلائیں اور کامنٹ دینا نہ بولیے گا انشاءاللہ اگلی ریسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی